اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ ایس ڈی کارڈ کو کیسے پریپیار کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر آپریٹنگ سسٹم کیسے انسٹال ہوتا ہے یہ وہ ریزبری پائی کا ایس ڈی کارڈ ہے جس کے اوپر مکمل آپریٹنگ سسٹم جو کہ ریزبین کہلاتا ہے وہ انسٹال ہے یہ آپ کو بنا بنایا بھی مل سکتا ہے اور آپ کو تھوڑا سے زیادہ پیک کرنا پڑے گا لیکن میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ بنا بنایا جو پری انسٹال ایس ڈی کارڈ ہوتا ہے اس کو ایوائٹ کیا کریں جو آپ کو خود کام ہے اور جس طرح سے چاہیے تو اپنا خود بنایا کریں یہ میں اب دیکھتا ہوں یہ اس میں ہم انسٹ کر دیتے ہیں اپنے سلاٹ میں یہ ایس ڈی کارڈ کو لگانے والا سلاٹ ہے اس کی بیک کے اوپر ہے ریزبری پائی کے یہ یہاں پہ پلائگن ہو جاتا ہے تھوڑا سا یہ پش کر دیں آپ کی اپنی سیٹ پہ پہنچا ہے اور پھر ذرا چیک کر لیں ہمارا یہاں پہ ایش ڈی ایم آئی کی کیبل لگی ہوئی ہے ہمارا ماؤس اور کی بورڈ یہاں پہ یو ایس بی پورٹس میں لگے ہوئے ہیں اور ہم نے یہاں پہ احتیاطا میں نے یہاں پہ ایک لین کا وہ جو ہے پرویزن جس میں ایک ایترنیٹ کیبل آئی ہوئی ہے ڈی ایس ایل سے وہ میں نے لین پورٹ میں یہاں پہ لگائی ہوئی ہے یہ تھوڑی سی جو ہے نا ضرورت پڑے گی ہمیں ابھی آگے جا کر کے آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں پہ اب صرف ہمیں اس کو پاور کرنا ہے پاور آن کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے زیادہ مسائل اگر آپ کو آئیں گے اپنے پراجیکٹ کے سلسلے میں یا رزبری پائے کو چلانے میں تو وہ شاید آپ کو پاور سے ہیں پاور کا ایڈاپٹر جو ہے جو کی دو سو بیس فولڈ سے پانچ فولڈ بناتا ہے وہ ان کا اپنا بھی ایویلیبل ہے یہ رزبری پائے کا اپنا ہے کافی سر ایکسپینسو ملتا ہے اس کے اوپر رزبری پائے کا لوگو بھی بنا ہوا ہے اور یہ جو ہے جو ٹیکنیکل ٹیز ہے وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ٹو پانٹ فائو ایمپیئرز کا ہے اور فائو ووڈز کا ہے تو فائو ووڈز کے تو آپ کو کاملی مل جاتے ہیں لیکن ٹو پانٹ فائو ایمپیئرز کو آپ کا رزبری پائے تھری کے لئے خاص طور سے ضروری ہے کہ آپ چیک کر لیں یہ دیکھیں یہ ایک دوسرا ہے میرے پاس یہ بھی جو ہے نا ٹو پانٹ فائو ایمپیئرز کا ہے اور یہ فائو ووڈز کا ہے تو آپ یہ ضرور چیک کیا کریں جب اس میں پلگ ان کریں تو ضرور چیک کرنے کہ اس کا کتنے ووڈز کا ہے یہ اور کتنے ایمپیئرز کی ریٹنگ ہے اس کی یہ ایک اور وہ ہے یہ بھی کافی کام آتا ہے یہ اگرچہ ٹو پانٹ فائو ووڈز ہیں لیکن ٹو پانٹ وان ایمپیئر ہیں غالبا لیکن چل جاتا ہے آپ کو بس میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کو یہ جو تین ساڑھی تین سو یا چار سو روپے میں جو چھوٹے والے چارجرز ملتے ہیں وہ نہ لگایا کریں اس سے آپ کے ریز بری پائی کبھی خراب ہونے کا ڈر ہے اور کبھی کبھی آپ کا کام بھی رکھ سکتا ہے اس کی ویسے پاور کی فلکچویشنز جیانو اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو اچھا ایڈاپٹر ڈونے اگر آپ کو ایڈاپٹر نہ ملے تو پھر ایک اچھا الٹرنیٹیو جو اکثر میں استعمال کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ایک بیٹری بینک لینے یہ جو بیٹری بینکز ہوتے ہیں جو عام طور سے موبائل میں استعمال ہوتے ہیں آپ کے موبائل کا جو بیٹری بینک ہوتا ہے اگر آپ کے موبائل چارج نہ ہوتا آپ اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو یہ بیٹری بینک جو ہے یہ اس کو پندر بیز گھنٹے تک چلا دیتا ہے اور یہ جو ہے نہ یہ اس کا کرنٹ بھی سٹیبل ہوتا ہے اور والٹیج بھی سٹیبل ہوتی ہے اور بڑی اچھی کوالیٹی کے ہوتے ہیں اس کو آپ اگر چارج رکھیں اور اس سے چلائیں تو یہ آپ کا ایک سپریٹ آپشن ہو گیا کہ آپ موبائل کے بیٹری بینک سے بھی ریزبری پائی کو آن کر سکتے ہیں اور چلا بھی سکتے ہیں ایڈاپٹر کے علاوہ پھر دوسرا مسئلہ جو ہے وہ کیبل کا ہوتا ہے کیبل آپ کو اچھا خاصا پرابلم دے سکتا ہے کیبل کے لیے جو ریکمینڈڈ وہ ہے وہ یہ ہے کہ کیبل چھوٹا ہونا چاہیے تاکہ کرنٹ لاسز نہ ہو اس میں اور کیبل جو ہے نا تھوڑی سی موٹی ہونی چاہیے تاکہ کرنٹ کیرنگ کے پیسٹیوز کی زیادہ ہو تو آپ اس میں بھی بہت ہی احتیاط کیا کریں کہ آپ جو کیبل لگاتے ہیں ریزبری پائی کے ساتھ اور پاور کو کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ ایسا ہو جس میں کہ کرنٹ کی کیپیبلیٹی ہو لینے کی اور لے جانے کی اور یہ جو ہے نا برنپنا ہو یہ کچھ احتیاط آپ کو ضرور کرنے پڑیں گے اس لئے کہ یہ سینسٹیو ایکوپنٹ ہے کیبل کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے کہ کبھی کا وارس کا یہ جو جیک ہے یہ صحیح جو ہے نا فٹ نہیں ہوتا اس میں تو آپ اس پہ بھی مفتاد رہیں کہ جب کیبل آپ لیں تو ذرا چیک کر لیں کہ اس کا یہ جو جیک ہے یہ وہاں پہ صحیح فٹ ہوتا ہے اس میں اپنے اس میں سلاٹ میں یہ اگر میں یہاں پہ لگا دوں اور اس کو دیکھ لیں گے الٹا لگتا ہے کہ سیدھا لگتا ہے یہ لگ گیا اس میں ریزبری پائی کے اوپر سوچ کوئی نہیں ہے تو آپ کو بہتر یہ ہوگا کہ آپ یہ پاور پہلے یہاں پہ کنیکٹ کر دیں اور پھر جو اس کا سوچ آن آف کرنے کا میکنزم ہے تو وہاں سے سوچ آف یا سوچ آن کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا لائف اس کو یہاں پہ پلگین کرنے کی کوشش کریں میں جو ہے نا اس کو آن کر دیتا ہوں آہا وہ ریڈ لائٹ اس کی آن ہو گئی اور گرین بھی آنے لگی اور ساتھ مانیٹر کی اوپر بہت زیادہ سکرولنگ ہو رہی ہے جو کہ نارمل ہے اور آلٹیمیٹلی آپ کو پھر ایک سکرین نظر آئے گی جو کہ میں آپ کو دکھا دوں گا کہ کیسے جو ہے نا بوٹنگ کے بعد کیا چیز آنی چاہیے چند سیکنڈز کے بعد اگر آپ کو سکرین پہ یہ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رزبری پائے کو بوٹ کر چکے ہیں اور اب جو بھی کام آپ اس سے لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں یہ مختلف اس کے جو فانکشنز ہیں اور کام ہیں یہ ہم بعد میں کچھ کور کرنے کی کوشش کریں گے آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارا گروپ ہے ڈسکشن کا رزبری پائے لیپ کا اس کو جائن کریں اور اگر کوئی کمنٹس آپ کے ہوں تو وہاں پہ ضرور دیں اور اپنے دوستہ باب سے بھی اور بچوں سے خاص طور سے جو سکول اور کالیجز میں پڑھتے ہیں ان کو بھی بتا دیں اگر ان کو دلچسپی ہے کوڈنگ سے اور خاص طور سے اس چھوٹے سے گیجٹ سے جس پہ آپ بہت کچھ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں تو وہ ان کے کام آئے گا اور مروانی آپ کی ہوگی کہ اس نیک کام میں حصہ لیں موسیقی